اسلام علیکم دوستو میں لومین ایٹ کو سٹارڈ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں کون کون سے فیچر ہے اور کون کون سے ہمیں رینڈرنگ کے حوالے سے کتنی ریزولیشن دی گئی ہے تھوڑا لیٹسٹ ورژن ہے میں ایک سمپل پلان لیتا ہوں میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں اس سے پہلا جن لوگوں نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا وہ کینڈلی سبکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کرنے تاکہ آپ کو میری ویڈیو جلدہ جلدہ سب سے پہلے مل سکے یہ یہاں سے میں نے اس کی کچھ سیٹنگ کی ہے سیٹنگ میں نے یہ کی ہے کہ آپ کے سسٹم کے حساب سے آپ یہاں پہ اس کو جو کوالٹی وائز ہے جو آپ کا ورک سپیس ہے جب آپ کام کریں گے تو آپ کو کتنی کوالٹی چاہیے اگر یہ لوگ کوالٹی کر کے بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا سسٹم سلو ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ عام سے اس کو لوگ کوالٹی میں بھی کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کوالٹی سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ فٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں میٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں یہ لومین ایڈ پوائنٹ ہے میرے پاس ابھی میں سیمپل ایک تو اس میں کافی سارے ٹول ڈیفرنٹس ہیں اس کے جو لیبریری ہے اس میں کافی ساری ایکسٹر چیزیں دی گئی ہیں میں بھی سیمپل یہاں سے چند چیزیں لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ اس کی رینڈرنگ میں کیا پکچر رینڈرنگ میں کیا کچھ ہمیں دیا گیا ہے اور آپ کو ویڈیو رینڈرنگ میں کیا کچھ دیا گیا ہے اس کا بلٹنی ہوم پڑھا گھر پڑھا ہوا ہے تو یہ میں نے یہاں سے اٹھا لیا ہے سسٹم میرا بہت سلو ہے آپ کو سسٹم کے حوالے سے آپ اگر لومین ایڈ کو شوق سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا سسٹم چاہیے کم از کم اس کا چھے جی بی سے اب آف گرافک کارڈ ہو اس کے بعد آپ کا جو ہے کم از کم جو ہے سولہ جی بی کی ریم ہونی چاہیے اور اچھا پروسیسر ہونا چاہیے جس کے جس سے آپ آپ کا یہ سوفٹوئر ایزیلی چل سکے تو میں دو تین وییکل یہاں سے اٹھا لیتا ہوں آپ کو بتانے سمجھانے کے لیے کہ یہ اس کی رینڈرنگ کا کیا حساب کتاب ہے اس میں کافی جو ہے لومین سکس اور لومین ایٹ کے نسبت اس میں کافی ساری ایکسٹر چیزیں دیئے ہیں یہ میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں کریکٹر انیمیشن ہے یہ آپ کے سامنے کافی سارے پیجز ہیں اس میں جو کہ دوسرے لومین عام میں یہ نہیں ہیں یہ آپ کے پاس جو ہیں کافی سارے فی میلز جو انیمیشن ہے بوائز تری ڈیز ہیں یہ کافی انہوں نے ایکسٹر فیچر دیا ہوئے ہیں باقی اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دوسرے میں چلے جاتے ہیں نیچر میں چلے جاتے ہیں تو نیچر میں آپ کے پاس جو ہیں یہاں بھی کافی ساری چیزیں انہوں نے بہت سارے پیجز دیئے ہوئے ہیں اور اس میں دوسرے عام کے نسبت جو ہے کافی زیادہ چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئے ہیں تو یہ بڑا اچھی بات ہے کیونکہ لیٹسٹ ورجنس کی سسٹم روگوائرمنٹ بھی کافی زیادہ ہے تو ابھی فیلل میں یہی کرتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ ایک چھوٹا سا سین کریئٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے اور آپ کو رینڈرنگ کے حوالے سے بھی پتا چل جائے کہ یہ چیز جو ہے ہم بنا رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگی آوٹپوٹ کیا میں دیکھا آوٹپوٹ ایسا ہے کہ آوٹپوٹ تو یہ آپ کے جو درخت ہوتے ہیں ان کی جو پتے ہوتے ہیں لیف ان کی بھی رینڈرنگ ہوتی ہے ہر چیز کی کلیر ہوتی ہے لیکن ابھی میں اس میں کوئی افیکٹ نہیں ڈالوں گا بلکل سیمپل سی میں رینڈر کر کے آپ کو بتاؤں گا وییکلز ہیں وییکلز کیسے جب رینڈرنگ کے بعد آپ چیز کو فائنل ملتی ہے تو فائنل فائنل چیز میں آپ کو کیا کچھ ملتا ہے کتنی آپ کو ریزلیشن ملتی ہے یہ اصل میں چیز تو دیکھنے والی ہوتی ہے یہ اور میرا بھی نارمل سسٹم ہے تو نارمل سسٹم بھی اس میں گزارہ کرتا ہے بہت اچھا کام تو نہیں کرتا لیکن گزارہ کرتا ہے یہ میرے پاس ایک سین کریئٹ ہوا ہے تو سین کریئٹ میں یہ سب سے پہلے تو میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ اوپر والے اپشن میں چلا جاتا ہوں فوٹو میں ابھی فوٹو میں یہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں سمپلی ایک شوٹ لیتا ہوں تو یہاں سے آگے انہوں نے اوپشن دیا ہوا ہے رینڈر فوٹوز ابھی رینڈر فوٹوز میں جب میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اس کی جتنے بھی رینڈر جو ہے سائز ہیں وہ میرے پاس یہ یہ آگیا ہوں یہ میکسیمم جو عام لومین سکس میں جو جتنے ہی رینڈر سائز ہے تقریباً اس میں بھی اتنا ہی رینڈر سائز ہے لیکن ابھی چلتے ہیں مووی میں ابھی جاتا ہوں میں بیلڈ آپشن میں بلکہ مووی میں میں جاتا ہوں ریکٹی در سے مووی میں جاتا ہوں تو ریکارڈ میں جاتا ہوں ریکارڈ سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک میں یہاں پہ اس کا شوٹ لے لیتا ہوں تھوڑا فارورڈ جا کے ایک یہاں پہ شوٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک یہاں پہ اس کا شوٹ لے لیتا ہوں تو ایک یہاں پہ شوٹ لے لیتا ہوں تھوڑا میں آپ کو اس کو کلیر کر کے بتا ہوں کہ تاکہ اس کی رینڈرنگ کا آپ کو اچھی کرا ایڈیو جائے ابھی میرے پاس یہ چھوٹی سی ویڈیو بن گئی ہے اس میں کوئی میں نے انوائرمنٹ سیٹ نہیں کی کلاوڈ جے سن ریکشن کچھ بھی افیکٹ کوئی بھی اتنا زیادہ ہو میں نے نہیں کیا ایک سیمپل سی میں نے اس کو ویڈیو سی بنائی ہے جس میں اور یہ ویڈیو کتنی بیس سیکنڈ کی یہاں پہ میں اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ہے یہ والی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو دے رہا ہے کہ رینڈر مووی رینڈر مووی میں آپ جب چلے جائیں گے تو اس میں ابھی دیکھیں یہ سب سے پہلے سمال ہے اس کے بعد ایچڈی ہے یہ ویڈیو یہ جو ہے رینڈر ہے یہ لومین ایٹ کی ہے اس کے بعد یہ فل ایچڈی ہے انیس بیس دس ایسی یہ کواڈ ایچڈی ہے یہ اس سے بھی بڑی لیکن جب فور کے پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے وارننگ دے رہا ہے کہ یور گرافک کارڈ اس لیس دن سکس جی بی یہ میرا گرافک کارڈ ٹو جی بی کا ہے چھے جی بی نہیں ہے اس لیے جو فور کے ہے ریزولیشن والی رینڈرنگ وہ اویلیبل نہیں ہے وہ مجھے یہ نہیں دیں گے تو جب میرا گرافک کارڈ بڑا ہوگا ہے تو یہ آر ریڈی یہ والا آپشن جو لاسٹ آپشن ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ اوٹ پوٹ کوالٹی میں آپ چلے جائیں گے تو اوٹ پوٹ کوالٹی میں یہ اوپر سٹار بنے ہوئے ہیں جتنی آپ کو چاہیے وہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں گوڈ ہے لیکن یہاں پہ ہے فریم پر سیکنڈ کتنے فریم آپ کو چاہیے پر سیکنڈ کے حساب سے تو آپ اگر جلدی بنانا چاہتے ہیں ابھی میں اس ٹیم بہت ہائی پہ نہیں رکھتا آپ کو دکھانے کے لیے میں بالکل لو پہ بتاتا ہوں کہ سب سے لو اگر آپ کرتے ہیں اور یہ کس ریزولٹ میں اور کتنی آپ کو یہ دیتے ہیں ادھر سے میں رینڈر کوارڈ ایچڈی میں کرتا ہوں اور یہاں پہ پچیس فریم اور ون سٹار جو ہے سمپل سی بالکل لو کوالٹی میں ادھر رکھتا ہوں اور یہاں سے میں کلک کرتا ہوں یہاں یہاں پہ میں کلک کر دکھتا ہوں اس کو تو یہ میرے پاس ابھی اس کی رینڈرنگ سٹارڈ ہوگی ہے یہ پانچ سو گیارہ پیج بنیں گے اس کے اور اس مووی کے جو ابھی میں نے سیلیکٹ کی ہے اس میں ابھی آپ ٹو ہنڈرڈ فریم پر سیکنڈ سٹ کریں جہاں پہ جتنا آپ کے آپ کو ہیوی ریزولیشن میں چاہیے تو آپ اس میں ایزیلی سٹ کر کے آپ اس کو رینڈر کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس یہ رینڈر ہو رہی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو میں اس کو ابھی ویڈیو کو پاوز کر دیتا ہوں پاوز کرنے کے بعد جب رینڈر کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے ریزوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح اس کی جو ہائی آوٹ پوٹ ریزولیشن ہوگی وہ کس طرح یہ میرے پاس بھی کریک ورجن ہے لو میان ایٹ پوائنٹ زیرو کا کوئی پیڈ ورجن نہیں ہے اسی میں میں کام کر رہا ہوں اس میں یہ بلکل اوکے کام کر رہا ہے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں دے رہا آر ایڈیو اس میں میں نے امیج پکچر رینڈر بھی کی ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے ابھی مووی سارے جو ٹولز ہیں اس کے اندر جو فیچرز ہیں سارے کو تقریباً ٹھیک کام کر رہے ہیں کوئی اس میں پرابلم نہیں دے رہی اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اچھا ہونا چاہیے سسٹم رکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے الومین ایٹ کے لیے میں ابھی ویڈیو پاوز کرتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو جی ابھی یہ فریم فور سکسٹی فور تقریباً پہنچ گئے ہیں بلکل قریب ہے رینڈر کے ابھی یہ اس کی بلکل فائنل رینڈنگ ہوتی ہے تو میں دوبارہ سے ویڈیو پلے کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا ہوت پوٹ بلکل لوگ کوالٹی پہ گیس ہے اگر آپ اس کی آئی کوالٹی رکھیں گے تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہونا چاہیے آپ کا گرافک کارڈ سب کچھ بہت ہیوی ہوتے چاہیے تاکہ آپ کی آپ کا کم سے کم وقت میں آپ کا یہ رینڈر کمپلیٹ ہو کیونکہ میرا ذرا گرافک کارڈ سلو ہے اس لئے میں نے منیمام بلکل لوگ کوالٹی رکھی ہے اس پہ رینڈرنگ پہ تاکہ تھوڑا ایڈیا ہو جائے کہ اگر لوگ کوالٹی پہ اتنا اچھا ریزالٹ ہوتا ہے تو بیسٹ کوالٹی پہ کیا ریزالٹ ہوگا ابھی بلکل کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے ابھی چیک کرتے ہیں کی یہ ویڈیو بنتی ہے جی بلکل ابھی یہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے میں یہاں سے اس کو اپن فولڈر کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ میں اس کو پلے کر دیتا ہوں جی یہ آپ کے سامنے ابھی اس کی رینڈرنگ ہے ویڈیو کی یہ میں نے سمپلی جسٹ سمپل سی اس کی ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جی تو یہ تھا میرے بھائی اس کی کچھ آؤٹ پٹ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ اسے لائک کریں شیئر کریں سیکھیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب ہم بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ